نشاط احمد جہا صاحب نے بھی جوئنگ کیا پاکستان اسمنگ نواز کی طرف سے جن کو ابھی حالیہ شوکوز نوٹس بھی ملا ہے ان شہرکان میں شامل ہیں جن کو پارٹی ڈسپلنگ کی خلاف ورزی کرنے پر اور جو ملاقات کی عثمان بزدار سے اس پہ شوکوز نوٹس ملا ہے نشاط جہا صاحب اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں شوکوز نوٹس کے بعد آپ کا ایک بیان بھی آیا تھا باکہ آپ کا عثمان بزدار صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے اور اگر وہ کہیں گے تو آپ صوبائی اسمبلی سے بھی استیفہ دے دیں گے بلکل میں نے یہ بات کہی تھی اور میں ابھی اس بات پر قیم ہوں لیکن سب سے پہلے یہ جو ڈسپلنگ کی خلاف ورزی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے کون سی خلاف ورزی میں نے کی ہے میں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی انہوں نے نوٹس دیا ہے تو وہ بس نوٹس کی کہتے ہیں نوٹس آیا تھے ہلیا پتہ ہوئی نہیں کیا یہ نوٹس میں ہے کیا ہے یہ میں دے دوں گا ان کو جواب میں جہاں دنیا کی کوئی تاکر یا کوئی قرور پاکستان کا ہے ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بننے سے روکے پھر میرے ذلے کے ہے میں گیا ہوں میں ان سے ملا ہوں میں اپنی پبلک کے لئے گیا ہوں دیکھیں نا آج نالیا ہے سیور ہے پانی گلیوں میں کھڑا ہے لوگ پریشان ہے کہ ڈویلمنٹ نہیں مل رہی ڈیڑھ ساتھ سے میرے ہلکے کو ڈویلمنٹ نہیں ملی تو میں نے کہا جا کے ان سے مانگو میں نے ان کو کہا ہے جی میربانی کرے میں پبلک کا تو کوئی قصور ان کو فنڈ دے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ وہاں ڈویلمنٹ جا کر کرائیں اور مجھے بتائیں کیا کیا کروانا ہے تو میں ابھی جاؤں گا کھانے والا تو میں جا کے وہ کروا کے ان کو بھیجوں گا اس میں کیا کباہت ہے جی چلیں یہ میں اطارد صاحب آپ اس کا جراد دینے پر سمجھ کریں گے کہ کیا کباہت ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنے ہلکے کے لیے ان کے کاموں کے لیے ان کے لیے ملاقات کر رہا ہوں ان صوبے کے چیف ایگزیکٹیف سے تو اس میں مزائقہ کیا ہے دیکھئے اس میں جو سینئر پارٹی ریڈرشپ ہے ہماری پنجاب کے اندر ایک کمیٹی اگزسٹ کرتی ہے اس نے اپنی ایک میٹنگ کی تھی اور میٹنگ کے نتیجے کے اندر ایک ڈرافٹ فائنل ہوا شو کاؤز نوٹس کا اور اس میں دو تین چیزیں تھیں جو قابل ذکر ہیں نمبر ون جو پریس ریلیس جاری کی گئی پہلے وزیر آزم سے میٹنگ ہوئی چند ماہ پہلے پھر وزیر آلہ سے ہوئی اس کے پریس ریلیس کے اندر یہ شامل تھا کہ جو عراقین ملاقات میں شامل تھے انہوں نے وزیر آزم پاکستان اور وزیر آلہ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اب اعتماد کا اظہار آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہوں شیر کے نشان پر الیکٹ ہوئے ہوں اعتماد کا اظہار کسی اور پارٹی کی لیڈرشپ پہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ ریزائن نہ دے اور اپنے حلقے میں واپس جا کے اسی پارٹی کی ٹکٹ سے الیکٹ ہو کے نہائیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ ریزائن دے اس کے بعد آپ جس مرضی کی لیڈرشپ پہ جو ہے وہ اپنے اعتماد کا اظہار کریں نمبر ون نمبر ٹو اس حوالے سے رولز اگزسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایسی کوئی میٹنگ جو رائیول پولٹیکل پارٹی سے بقاعدہ افیشل میٹنگ ہو اور سٹنگ حکومتی عدداروں سے میٹنگ ہو اور آپ آپ اپوزیشن لیڈر کے پارلیمانی پارٹی کے میمبر ہیں آپ پہ یہ مورل اوبلگیشن بھی ہے اور ہماری پارٹی کے کچھ رولز بھی اگزسٹ کرتے ہیں کہ آپ پہ یہ مورل اوبلگیشن تھی کہ آپ بتا کے جاتے ہیں نمبر ٹو اور وہ آپ اگر حمضہ شباز صاحب کیونکہ جیل میں ہیں وہ نیاب کی مقدمات بھگت رہے ہیں وہ نیاب نیازی گھٹ چوڑ کے نتیجے کے اندر دس ماس سے انکارسریٹڈ ہیں وہ نہیں تھے تو عویس لغاری صاحب جنرل سیکٹری بھی ہیں پنجاب کے اور ہماری پارلیمانی پارٹی کے ایک سرگرم رکن ہیں رانہ اقبال صاحب ہیں صاحب کا سپیکر ہیں تو ان لوگوں سے رابطہ رہتا ہے فنڈز لینے ہیں تو ضرور لیجئے اس پہ پارٹی کو جو ہے وہ آبیس لیڈرشپ بات کرے گی اس کے اوپر مگر یہ ایک مورلی آپ کہہ رہے پارٹی کو بتایا جاتا پہلے کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے